موسیقی 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 بہت سارے اپسن ہیں ڈوسا بنا سکتے ہیں بہت ساری ریسپی آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب پر کیا کیا بنا سکتے ہیں فلار میں لیکن آپ کوسس کریں ہیلتی اور اچھا کھائیں تاکہ آپ کے سریر کے لیے یہ ساری چیزیں فائدے بن دو تو میری بھی کوسس یہی رہتی ہے اور میری ہزبنڈ کو خاص کر ہیلتی کھانا تھوڑا سا جاننا پسند ہے اسی لیے میں کچھ ہیلتی ہی بناتی ہوں ایک آردسی کے دن تو آج بنانے والی ہوں میں لوکی کی سабجی بناوں گی جسے آپ سوب بھی کہہ سکتے ہیں سبجی بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ فروٹ رائطہ بناوں گی تو فروٹ ضروری یوز کیا جاتا ہے کیونکہ کہا بھی چاہتا ہے کہ بھرات میں جو اپواز کیا جاتا ہے اور اپواز میں جو فلہار کیا جاتا ہے وہ فل جیسا اہار ہونا چاہیے فل کا آہر آپ کو کرنا چاہیے بہت جانہ دن بھر آپ کو نہیں کھانا ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ دن بھری کیلہ کھا رہے ہیں دن بھری سیو کھا رہے ہیں تو یہ سب بار بار جھوٹا مون نہیں کیا جاتا ہے برت میں آپ دو سے دو بار کھا سکتے ہیں اگر آپ کو جانہ بھوک لگتی ہے تو آپ تین بار کھا سکتے ہیں تو ہمارے دو بار ہی کھایا جاتا ہے صبح ہم لوگوں نے چائے پی لی تھی اشنان کیا تھا پوجا کی اس کے بعد ہم لوگوں نے چائے پیو چائے پینے کے بعد میں یہ فلار کی تیاری کر رہی ہو تو فلار آپ جب بھی بنائیں ہمیشہ اسنان کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ بنا نہایا فلار بنا رہے ہیں تو ان چیزوں کا آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے اسنان کرنا ہے پوجا پارٹ کرنی ہے پوجا پارٹ کرنے کے بعد فلار بنانا ہے اب بتا دیتی ہوں میں کچن کی ساف سپائی تو آپ جب بھی فلار بنائیں تو ہمیشہ اپنی کچن کو اچھے سے ساف کر لیں یہ نہیں ہے کہ کل کی باسی کچن ہے جہاں پہ آٹا بھی فیلا ڈالا ہے جھوٹے برطن بھی رکھی ہیں تو اس جگہ آپ فلار نہ پنا ہے کیونکہ ان ساری چیزوں کا بھوگ لگایا جاتا ہے اور اسے ہم برت میں کھا رہے ہیں تو صدتہ کا ہونا بہت زیادہ آوشک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے اپنی اچھے سے کچن کلین کر لی ہے گیس کو اچھے سے ساف کر لیا ہے جن برطنوں میں میں کھانا بنانے والی ہوں مطلب فلار بنانے والی ہوں ان کو بھی میں نے اچھے سے ساف کر لیا ہے پھر جا کے میں یہ سارا فلار بناوں گی تو اسی طرح کی چھوٹے چھوٹے نیم ہوتے ہیں وہ اکادسی کے برت میں یا ساری ہی برت میں آپ سمجھ دیجئے اسی طرح کی نیم اپنایا جاتے ہیں صدتہ کا تھوڑا وسیج دھیان رکھا جاتا ہے اور آپ اس چیز کا ضرور دھیان رکھے فلار میں آپ جو بھی کھاتے ہیں بار بار آپ جھوٹا مو نہ کریں دو بار کھا سکتے ہیں اگر آپ کو جانا بھوک لگتی ہے تو آپ تین بار کھا لیں لیکن بار بار آپ کو جھوٹا مو نہیں کرنا کیونکہ فلار کا مطلب ہی جی ہوتا ہے اپواز کا مطلب ہی جی ہوتا ہے بار بار آپ کو نہیں کھانا ہے ایک نیم رہتا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہمارے فل کٹ کر ہو گئے ہیں تیار تو کبھی میں اس کا رائطہ بنا لیتی ہوں کبھی اس کا سلاد بنا لیتی ہوں تو آپ اپنی اچھا نسار بنا لیں جو بھی آپ کو پسند ہو بہت اچھے لگتے ہیں کھانے میں اور سریر کے لیے بھی بہت زانہ لابدائے رہتے ہیں ہمارے فل اور کچھ ہلکا فل کا ہی بنا ہے جو ہمارے سریر کے لیے بھی فائدے بند ہے اور آپ کا اچھا سے اپواز بھی ہو جائے گا بہت زانہ ہیوی کھانے آپ نہ کھائیں جیسے کوٹے کی آٹے کی پوڑی ہوگی یہ دیکھیں کبھی 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 کھا سکتے ہیں اگر آپ کا من ہے کھانے کا تو آپ بلکل کھائیے لیکن جانا تر کوسس کیجئے ہلکا کھانا کھانا چاہیے برت میں اگر ہم جانا ہے بھی کھانا کھائیں گے تو میں نیند بہت آئے گی اور نیند بہت آئے گی تو ہم پکا ہم دن میں سو جائیں گے تو اگر دن میں آپ اگر سوتے ہیں کوئی بھی برت ہو اگر آپ دن میں سو جاتے ہیں تو آپ کا جو برت ہوتا ہے وہ پوری طرح سے نسٹ ہو جاتا ہے یعنی پوری طرح سے خراب ہو جاتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے برت میں ہمیسہ ہلکا پھلکا کھانا کھانا چاہیے جس سے آپ کو بار بار نیند نہ آئے تو یہاں پر دیکھئے میں لوکی کی سبجی بنا رہی ہوں آپ چاہے سوپ سمجھ سکتے ہیں سبجی سمجھ سکتے ہیں کچھ بھی سمجھ لیجئے تو یہاں کبھی بھی تیل کا یوز فلار میں نہیں کیا جاتا ہے یہاں میں نے تھوڑا سا اس میں گھی ڈالا ہے آپ گھی کا یوز کر سکتے ہیں موفلی کے تیل کا یوز کر سکتے ہیں موفلی کے تیل سے بھی آپ بنا سکے ہیں تو اس میں بس میں نے تھوڑا ایسا گھی ڈالا ہے اور کبھی بھی جو آپ ڈیلی منا سکتے ہیں جس سے آپ روٹیاں وگڑا میں گھی لگاتے ہیں تو اس میں ان کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو ہمیسہ جو میں برت میں جو گھی کیوں اس کو ہمیسہ آلگ اٹھا کر رکھتی ہوں اور اس میں جو میں نے جیرا ڈالا ہے وہ بھی میں نے اپنے مسال دانی میں سے مثال نہیں کیا ہے کیونکہ جو ڈیلی کے مسالے ہوتے ہیں اس میں کیا کئی بار ہمارا انے کا نمک کا ہاتھ لگ جاتا ہے اس لئے ساری چیزیں میں الگ سے ڈالتی ہوں اس میں تھوڑی سی میں نے ہری مرش ڈال دی ہے آپ کے ہاں اگر ہری مرش کھاتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ہمارے ہاں تو کھالی جاتی ہے اس لئے میں نے ہاں پہ ہری مرش ڈال دی ہے جیسی میری ہری مرش بھون جائے گی اس کے بعد میں اس میں کٹی ہوئی لوکی ڈال دوں گی بہت اچھی اور بہت ٹیسٹی لگتی ہے سبجی اگر آپ کو لوکی پسند دے تو آپ ضرور کھائیں بہت پسند آئے گی آپ کو اور بہت زیادہ سب سے بڑی اس کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہیلتی بہت زیادہ ہے دیکھیں اچھے سے اس کو مکس کر لیں دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیں دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اچھے سے بھونج لوں گی تیج آنچ پر اور تیج آنچ پر اچھے سے بھونجنے کے بعد اس میں تھوڑا سا سینہ نمک ڈال دوں گی میں اور تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور پانی ڈالنے کے بعد آپ اسے تین سیٹیاں لگنے دیں تین سیٹیوں میں ایک لوکی بہت اچھے سے بن کر تیار ہوتی ہے بہت بڑیا لگتی ہے کھانے میں تو پانی آپ جنہ نہ ڈالیں جتنا آپ پتلی سے چاہتے ہیں تو میں جنہ پتلہ نہیں کروں گی اس کو نورمل پتلہ کروں گی اور دیکھیں میری سبجی بن کر ہو گئی یہ تیار بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی لگتی ہے سبجی اس میں گھی کا جو سوا دینا وہ بہت زیادہ اچھا آتا ہے آپ چاہے تو اس میں تھوڑی سی کالی مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کالی مرچ پسند ہے تو بس اس کے بعد اس میں آپ ہرا دھنیا ڈال سکتے ہیں اگر آپ یہ ہرا دھنیا کھایا جاتا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر نہیں کھایا جاتا ہو تو آپ نہ ڈالیں ہمارے ہاں کھا لیتے ہیں اس لئے ہم نے یہاں پہ کھا دیکھیں ہرا دھنیا ڈال دیا ہے اور ہماری سفٹا فٹ بن کے انسٹین سبجی بن کر ہو گئی ہے یہ سبجی آپ کسی بھی پوڑی کے ساتھ کھا سکتے ہیں کوٹے کے آٹے کی پوڑیاں بنا لیے جو بہت اچھی لگتی ہے اس کے بعد بنا رہیوں میں یہاں پہ کھیر تو بس میں نے یہاں پہ دودھ گرم کرنے رکھ دیا ہے اور کھیر بنا رہیوں میں یہاں پہ سماکے چاول کی میں نے گرم دودھ میں اس کو ڈال دیا اس سماکے چاول کی کھیر بہت بڑیا لگتی ہے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کھائی ہے تو آپ کھا کے ضرور دیکھیں بہت بڑیا اور ٹیسٹیا لگتی ہے اس کے بعد بناوں گی میں یہاں پہ رہیتا تو میں نے تھوڑا سا دہی لیا ہے دہی میں سیندہ نمک ڈالا ہے تھوڑی سی آپ کالی مرش ڈال دیں اس میں اور بھنا جیرہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بس اور کچھ ڈال ڈالنے کی ضرور نہیں ہے اگر آپ کو رہیتا میٹھا پسند دے تو تھوڑی سی چینی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد بس اس میں فرود مکس کر دیں اور آپ کا رہیتا بن کر ہو جائے گا تیار تو فلار بنانے میں جانا ٹائم ہی لگتا ہے کیونکہ میں بہت ساری ویرائیٹی نہیں بناتی سمپل سادہ سا فرار بناتی ہوں تو جو بہت زلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے اور اچھا اور ہیلتھی اپسن بھی ہے تو دیکھیں یہ بن چکا میرا رہیتا اسی طرح سے میں فلار بناتی ہوں کبھی لوکی کی کھیر بنا لیتی ہوں کبھی لوکی کا حلوہ بنا لیتی ہوں کبھی آلو کا حلوہ بھی میں نمکین والا بنا لیتی ہوں وہ بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے لیکن آج میں نے یہی بنایا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نے بنایا ہے وہ ہی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ سیئر کیا ہے تو دیکھیں یہ رہی ہمارے بھگوان جی کی تھالی اب لگاتے ہیں اپنے بھگوان جی کو بھوگ کیونکہ بھگوان جی کو بھی ہمارے بھوگ لگنے لگی ہے تو یہ میرے بھگوان جی کی ہی تھالی ہے اس میں اپنے بھگوان جی کا بھوگ لگاتی ہوں میں تو بس چلیے لگاتے ہیں بھگوان جی کا بھوگ تو بس آج کے دن آپ ایک آدسی کے دن آپ تلسی ضرور ڈالیں تلسی آج کے دن توڑی نہیں جاتی تو میرے آن تو ہمیسا بھوگ میں تلسی میں ضرور ڈالتی ہوں اور اگر آپ ایک آدسی کا برت کرتے ہیں فلار بناتے ہیں تو بھوک آپ ضرور لگائیں تلسی اس میں ضرور ڈالیں ایک دن پہلے توڑ لیں ایسا نہیں ہے کہ آج ایک آدسی ہے تو آج ہی توڑ رہے ہیں ایک دن پہلے توڑ لیں تو دیکھیں اس طرح سے آپ بھوک لگائیں سمیں تلسی ملا دیں اس کے بعد لگا دیں آپ گیٹ پانچ منٹ کے لئے گیٹ ضرور بند کر دیں اس کے بعد پانچ منٹ بعد ہم اپنا گیٹ کھلیں گے بھگوان جی جب تک بھوک لگا دیں گے اور دیکھیں بس کھل گئے ہمارے گیٹ اور اس کے بعد دیکھیں گھنٹی بجانا ہے تین بار دیکھیں آج منٹ کروانا ہے جل کا کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جل کا آج منٹ کیسے کرویا جاتا ہے تو دیکھیں اس طرح سے کرویا جاتا ہے تو دیکھیں بس لگ چکا بھوک چلیے اب لگاتے ہیں ہم سب بھوک میں دیکھیں اس طرح سے کرتی ہوں جتنا بھی میرا بھوک کا سامان ہوتا ہے سارا جتنا بھی میں نے بنایا اس میں سب کچھ مکس کر لیتی ہوں تاکہ یہ پرساد جو ہوتا ہے وہ سب کو ملے سبجی میں سبجی ملا دی ہے جو بھگوان کا پرساد ہوتا ہے پورا پریوار کو مل کر کھانا چاہیے تو اسی طرح سے کرتی ہوں جو کھیر ہے وہ کھیر میں ملا دوں گی جتنا بھی پرساد ہوتا ہے اسی طرح سے میں مکس کر لیتی ہوں اور ایکہ دسی کے دن ہماریاں فلار ہی بنایا جاتا ہے اگر آپ کے انہ بھی بنتا ہے تو آپ کوشز کریں اور اس طرح سے ہیلتی وے میں آپ بھی فلار بنا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور آپ اس طرح کھائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور ہم ہمیشہ اسی طرح کا حلکہ فلکہ کھانا ہی پسند کرتے ہیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کرنا بلکل لا بھولے ملتے ہیں آپ سب سے نیسٹ ویڈیو میں بہت زلدی نیو ویڈیو کے ساتھ ملوں گی جب تک کیلئے رادے رادے میں ترو موسیقی